اور مخلوق کی خدمت کی ہے وہی حضرت عبدالحسن خرکانی نے جو اپنے دروازے پہ لکھا ہوا تھا یہاں آنے والے کا نہ مذہب نہ مسلک نہ ذات پوچھی جاتی ہے آؤ کھانا کھاؤ اور جاؤ سرکار دو جہاں والی اکون و مکان کا ارشاد اکرامی ہے کہ ایک خاتون گناہگار تھی ہر قسم کا عیب شریع اس میں موجود تھا ایک دن وہ گناہ کی ہی نیت سے اپنے گھر سے نکلی جنگر میں پہنچی تو اس نے ایک کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھا جس کی زبان باہر نکلی ہوئی پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ رہا تھا اس خاتون نے سوچا کہ زدگی بھر میں نے کبھی کوئی نیکی تو نہیں کی چلو یہ اللہ کی مخلوق ہے میں اس کے ساتھ ہی بھلائی کر دوں اس نے پانی کی تلاس اسے ایک گڑے میں پانی نظر آیا اب اس کے پاس نہ رسہ تھا نہ لول تھا اپنے دوپتے کو رسہ بنایا اپنے جوتے کو اس نے ڈول بنایا پانی نکال نکال کر وہ کتے کے موں میں ڈالیا کتے کی جان میں جان آئی اٹھ کر بیٹھ گیا اللہ پاک نے موت اور حیات کے فرشتوں کو خالق کے قینات نے اتشاد فرمایا کہ اس کی روح یہی قبض کر دو اس کی روح قبض وہیں ڈھیر ہو گئے بارگاہ قدس میں ملائکہ نے رس کی اس کے نام آیا عامال میں تو کوئی نیکی تھی نہیں ایک ہی نیکی کی ہے اور اس کے بعد آپ نے موت کا حکم دے دیا حکمت کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا اس میں یہی حکمت ہے یہ گناہ کی نیت سے جا رہی تھی راستے میں اس نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش لیے اور آگے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ گناہ کر کے دوبارہ گناہ کی دلدل میں پھنسے اب آپ خود اندازہ لگائیں جو ایک نجس مخلوق سے بلائی کرتا ہے اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے جب ہم انسان اور پھر آکے دو جہاں کے غلاموں پہ اور اپنے عزیز وقالب پہ مہربان ہوں گے تو اللہ پاک ہم پہ کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا